مغلے کچڑی مغلد بھی خیمہ نمک ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون اچھے سے بھونیں گے 5 منٹ ایڈرکلیسن کو اچھے سے بھوننے کے بعد ایڈ کریں گے مرچی 1.5 ٹی سپون اچھے سے مکس کریں گے مرچی کو پھر اس کے بعد اس میں ایڈ کریں گے خیمہ جو کہ ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور خیمہ ہم نے 250 گرام لیا ہے وہ بھی اس میں اٹ کر دیں گے خیمہ ڈال کر اچھے سے بھونیں گے اسے ایک پانچ منٹ اب بلکل تھوڑا سا پانی ڈال کر ہم اسے گلنے کے لئے رکھ دیں گے اور دو سے تین سیٹی کا انتظار کریں گے کیونکہ پانی ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ خیمہ سے پانی چھوٹتا ہے تو اب ہم تین سیٹی کا انتظار کریں گے تو تین سیٹی بات دیکھیں خیمہ اچھی طرح سے گل چکا ہے اب ہم اسے اچھے سے بھونیں گے خیمہ کو اور اس میں ساتھ ہی ایڈ کر دیتے ہیں ہرا مسالہ جس میں ہم نے کوت میر ہم نے تھوڑی سی میتھی بھاجی لی ہے اور دو سے تین ہم نے ہری مرس لی ہے ایک پانچ منٹ اور پھونیں گے اسے پھر اس میں آٹ کر دیں گے آلو جسے ہم نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے آلو ہم نے دو میڈیم سائز کے لیے ہیں پانچ منٹ اور بھونیں گے آلو دالنے کے بعد اس کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہاف کپ پانی پانی ڈال کر پھر سے ایک بار دو سٹی کا انتظار کریں گے ہم تاکہ آلو بھی اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھیں دو سٹی بعد خیمہ ہمارا بلکل ریڈی ہے آلو بھی اچھی طرح سے گل چکے اب ہم چٹنی کی طرف چلتے ہیں تو چٹنی یہاں ہم نے تیلکی نہیں بنائی ہے یہاں ہم نے کھوپرا لیا ہے ون ٹیبل سپون موپھلی لی ہے ون ٹیبل سپون ہم نے پھولے چینی کی دال لی ہے تھوڑا سا کوت میر پودینہ لیا ہے اور پانچ سے چھے ہم نے ہری مرچ لی ہے اور تھوڑی سا املی کو ہم نے ساف کر کر بھیگو کر رکھا ہے اب سارے انگریڈینس کو ہم گرینڈر میں گرینڈ کر لیں گے املی کا کھٹے کے ساتھ یہ دیکھیں ہم نے سارے انگریڈینس کو گرینڈ کر لیا ہے چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے اب ہم اسے بھگا رہیں گے تو پین میں ہم نے ٹو ٹیبل سپون تیل گرم کر لیا ہے اس میں ہم دال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون زیرا ہاف ٹی سپون ڈرائی اور دو چیلی فلیکس زیرا جب اچھے سے چٹکنے لگے کریکل ہونے کے بعد اب ہم اسے چٹنی میں دال دیں گے پلیم آف کر کر چٹنی ہماری بلکل ریڈی ہے اب اسے ایک سائیڈ میں رکھ لیں گے اب ہم کھچڑی کی طرف چلتے ہیں کھچڑی بنانے کے لیے ہاں ہم نے باسمتی رائس کا استعمال کیا ہے جو کہ ہم نے تین گلاس لی ہے اگر میجرمیٹ پر کرے تو یہ آدھا کیلو سے زیادہ ہے اور اسی گلاس سے ہم نے پون گلاس ڈال لی ہے دھو کر ریڈی رکھ لیں گے اب اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں بگونے میں ہم نے ہاف کپ تیل گرم کر لیا ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں دو میڈیم سائز کی پیاس پیاس کو اچھے سے چلائیں گے پیاس جب تھوڑا سا کلر چینج کریں تب ہم اس میں آئٹ کریں گے ہاف ٹی سپون حلدی اور تری ٹی بل سپون ہم ادھرک لیسن ڈالیں گے کیونکہ کھچڑی اور بگا رکھانے میں ادھرک لیسن کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے اب اسے اچھے سے بھونیں گے پانس سات منٹ اچھے سے بھونے جانے کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ایک گلاس دودھ ٹوٹل ہم نے دو گلاس دودھ ڈالا ہے اور ایک گلاس ہم نے پانی بھی ڈالا ہے اس میں دو گلاس ہم نے پانی بھی ڈال رہے ہیں اور اس کے ساتھ آئٹ کریں گے نمک 3 ٹی سپون اور ساتھ ہی ڈال دیتے ہیں ہارا مسالہ جس میں دو سے تین ہری مرچی ہے کوت میر ہے پودینہ سارے انگریڈینس ڈال دیں گے اور کچھ کھڑے مسالے بھی ڈالیں گے جس میں ہم لیا ہے ڈالچین ہی دو دو الائچی اور ہاف ٹی سپون ہم نے شازیرا لیا ہے سارے چیزوں کو ڈال دیں گے اور پانی بوائل ہونے کا بیٹ کریں گے تو یہ پانی اچھے سے بوائل ہونے لگا ہے اب ہم اس میں آئٹ کر دیں گے چامل جو ہم نے ریڈی کر کر رکھے ہیں چوڑی کے چامل ابھی آدھے گل چکے ہیں کچھ دیر اور ہم بیٹ کریں گے تو پانچ منٹ بعد دیکھیں چامل بلکل گل چکے ہیں پانچ منٹ اور ہم اسے دم دیں گے اس کے بعد ڈیش آؤٹ کریں گے تو یہاں سب سے پہلے ہم نے خیمہ ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اس پر ہم چانڈی کا ورخ لگا رہے ہیں اور کھچڑی پر ہم اس طرح سے دو سے تین بادم کانش کر رہے ہیں اور اس پر بھی ہم چانڈی کا ورخ لگا دیں گے تو یہ ہماری مغلق کھچڑی اور اس کے ساتھ خیمہ اور چٹنی بلکل ریڈی ہے تو آپ لوگ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ریسیپی پسند آئے تو اپنا فیڈبیک مجھے کومنٹ باکس میں ضرور دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی